اگر آپ لکھنو اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنو کی دن بدن بدلتی وی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعرف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زہمت کا عوارہ کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے شکریہ دوسرے ہی دن میں منشیوں کی فکر میں نکل کھڑا ہوا اس وقت لکھنو میں ایک سے ایک لکھنے والے مل جاتے تھے منشی کال کا پرشاد تو میرے ہی محلے میں تھے تین کو میں جانتا بھی تھا بادشاہ کی خدمت میں رسائی رکھتے ہیں ایک مرزا رجب علی صاحب ایک منشی زہیر الدین صاحب ایک منشی امیر احمد صاحب مرزا صاحب بڑی چیز تھے ایک ایک عالم میں ان کے قلم کی دھوم تھی ان سے کہنے کو تو میری حمد نہ ہوئی منشی زہیر الدین کو پوچھتا پاستا ان کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا بلگرام گئے ہوئے ہیں اب منشی امیر احمد صاحب رہ گئے ان کے گھر کا پتہ بتانے والا کوئی نہ ملا لیکن یہ معلوم ہوا کہ وہ جمعیرات کے جمعیرات شاہ مینہ صاحب کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اتفاق کی بعد اس دن جمعیرات ہی تھی وہ بھی نوچندی جمعیرات مغرب کے بعد مچھی باون کے پہلو سے ہوتا ہوا میں شاہ مینہ صاحب پہنچ گیا آدمیوں کی ریل پیل تھی کسی طرح مزار تک پہنچا وہاں قوالی ہو رہی تھی منشی صاحبی کا کلام گایا جا رہا تھا وہ خود بھی وہیں تشریف رکھتے تھے میں انہیں قیسرباغ میں کئی بار دیکھ چکا تھا ایک کونے میں کھڑا ہو کر قوالی سننے لگا رات گئے محفل برخاص ہوئی تو منشی صاحب کو لوگوں نے گھیل لیا اب باتیں ہو رہی ہیں خدا خدا کر کے منشی صاحب اٹھے باہر نکلے میں پیچھے پیچھے ہو لیا اب منشی صاحب تذبیہ گھماتے ہوئے گلی سے دوسری گلی دوسری سے تیسری میں مڑتے جا رہے اور میں سائے کی طرح ساتھ ساتھ آخر وہ ٹھٹک کر رک گئے میں نے سامنے آ کر سلام کیا انہوں نے جواب دے کر مجھے غور سے دیکھا آپ کے کرم کا محتاج ہوں میں نے کہا منشی صاحب جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے میں نے ہاتھ جوڑ لیا حضور فقیر نہیں ہوں اچھا تو پھر فقیروں سے بھی بتر ہوں آپ چاہیں تو خانہ خرابی سے بچ جاؤں گا ارے بندہ خدا کیوں پہلیاں بجھا رہے ہو کچھ کھل کر کیوں نہیں کہتے میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا قصہ شروع کر دیا مگر منشی صاحب نے تھوڑی دیر میں مجھے روک دیا ان کا مکان قریب آ گیا تھا وہاں لے گئے میں نے کتنا کتنا کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے میں کل حاضر ہو جاؤں گا مگر انہوں نے اسی وقت سارا حال سنا بیج بیج میں کبھی افسوس کرتے کبھی حیرت کبھی ہس پڑتے کبھی بادشاہ کی تعریف کرنے لگتے میں نے پورا خصہ سنا کر اپنا مطلع برز کیا تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے پھر بولے سنو بھائی کالے خان تمہارا قصہ ہمارے دل کو لگ گیا عزیز تو تمہارے ہم لگ دیں گے اور جی لگا کے لکھیں گے لیکن وہ حضرت تک پہنچے تو کیوں کر پہنچے یہ تمہارے بس کا کام نہیں کوئی وسیلہ ہے تمہارے پاس وسیلہ میں نے کہا منشی صاحب میرا تو جو کچھ وسیلہ ہیں وہ آپ ہی ہیں آپ حضرت سلطان عالم کی خدمت میں ہاں بھائی گاہے گاہے حاضری تو دیتا ہوں غریب پروری ہے حضرت کی یاد فرما لیتے ہیں تو پھر منشی صاحب میں نے خوش ہو کر کچھ ڈٹے رہتے کہا اگر وہ عزی آپ ہی منشی صاحب ہسنے لگے بھائی کالے خان مگر سچ ہے تم بادشاہی کارخانے کو کیا جانو وہاں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ حضرت ظل سبحانی آداب یہ چٹھی لے لیے اور حضرت نے ہاتھ بان کر بڑھا لیے میں جھیب گیا اور بولا منشی صاحب یہ میرا مطلب نہیں تھا اصل یہ ہے کہ سلطان عالم کو عرضی پہنچوانے کے لیے میں آپ کے سوا اور کسی سے نہیں کہہ سکتا عرضی بادشاہ تک پہنچی بھی تو ہزار ہاتھوں سے ہوتی ہوئی پہنچے گی پھر مقدمہ تمہارا حضور عالم کے حوالے ہوا ہے وہ کاہے کو پسند کریں گے کہ منشی صاحب رکھ کر کچھ دیر تک کچھ سوتے رہے بیج بیج میں اپنے آپ سے باتیں بھی کرنے لگتے تھے کچھ لوگوں کے نام بھی لیتے جاتے تھے میاں صاحبان مقبول الدولہ رہت السلطان امامن اور معلوم نہیں کون کون آخر میں کرنے لگے اچھا میاں کالے خان اللہ نے چاہا تو عرضی تمہارے حضرت کے ملاحظہ سے گزرے گی آگے تمہاری قسمت میں نے منشی صاحب کو دعائیں دے دی دعائیں دیں ان کی تعریفیں شروع کر دیں تو گھبرا گھبرا ارے بھائی ارے بھائی کیوں گناہگار کرتے ہو کام بنانے والا اللہ ہے لو بس اب تم اپنے گھر کو صدھار ہو وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں میں چلنے لگا تو دروازے تک پہنچا نہیں آئے میں نے رسکت ہوتے ہوئے کہا منشی صاحب اس کا عجر اللہ آپ کو دے گا غریب آدم ہوں آپ کا حق کے بحنت ہاں منشی صاحب نے زبان دانتوں تلے دبالی اس کا تو نام بھی مو سے نہ لینا اور میرے کاندے پر ہاتھ رکھ کر پھر وہی کہا بات یہ ہے کالے خان تمہارا قصہ ہمارے دل کو لگ گیا ہے عاصف الدولہ بہادر کے امام باڑے کا نوبت خانہ رات کو پچھلا پہر بجا رہا تھا جمراتی کی امہ بیچاری میں نے سوچا میرا راستہ دیکھتے دیکھتے سو گئی ہوں گے انہیں جگانا اچھا نہیں مال ہوا صبح تک شہر میں آبارہ گرتی کرتا رہا تین چار دن گزرے ہوں گے کہ کیا دیکھتا ہوں دروغہ نبی بخش دروازے پر کھڑے ہیں میں گھبرا گیا لیکن انہیں مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا کہنے لگے ارے میاں کالے خان بھائی تم تو قیامت نکلے میں اور بھی گھبرا گیا بولا دروغہ صاحب واللہ مجھے کچھ خبر نہیں کیا ہوا کیا ہوا دروغہ بولے یہ ہوا کہ تمہاری عرضی حضرت سلطان عالم کی خدمت میں پہنچ گئی اور ملائزے سے گزرتے ہی اس پر حکم بھی ہو گیا حکم ہو گیا میں نے بیتاب ہو کر کہا کیا حکم ہوا دروغہ صاحب سلطانی فیصلے ہم لوگوں کو بتائے جائیں گے کیا بات کرتے ہو کالے خان لیکن اسے لکھ کر رکھو اچھا پہلے یہ بتاؤ وہ عرضی میں سارا حال لکھوا دیا تھا بٹیا کا بن ماں کا ہونا پہاڑی مینہ کے لئے تمہیں دکھ کرنا اور اول سے آخر تک میں نے کہا عرضی میں نے دیکھی تو نہیں لیکن منشی امیر صاحب نے کہا تھا جی لگا کا لکھوں گا منشی امیر احمد صاحب دروغہ تاجب سے بولے انہیں پکڑ لیا ہم تمہیں ایسا نہیں زبتے تھے وہی ہم کہیں یہ عرضی حضرت سلطان اللہ پہنچی کیسے دروغہ صاحب وہ ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے اما جو کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ آپ نے کہا تھا اسے لکھ لو ہاں دروغہ کو یاد آیا ہم کہہ رہے تھے اسے لکھ کر رکھو تمہیں معافی مل گئی اور تمہاری بٹیا کو میں نہ بٹیا کو میں نہ میں حیران ہو کر بولا یہ کیا کہہ رہے ہیں دروغہ صاحب تم ابھی بادشاہ کے مزاد سے واقع نہیں ہو دروغہ پولے آج جو صویرے صویرے بند علی ان کا چوبیدار مجھ سے تمہارے گھر کا پچھا پوچھنے آیا تو میں بھاپ گیا بھئی جی خوش ہو گیا لیکن میں نے دیکھا دروغہ بہت خوش نہیں ہے رکے رکے سے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ کچھ اور بھی کہنا چاہتے مجھے گھبرہت سے ہونے لگی میں نے کہا دروغہ صاحب آپ نے ہمیشہ میرے سر پر ہاتھ رکھا اس وقت آپ خوش نہ ہوں گے تو کون ہوگا لیکن دروغہ صاحب کیا کچھ اور بات بھی ہے دروغہ ذرا قسمت آئے پھر بولے کہیں نہیں سکتے کہلے خان ہو سکتا ہے کوئی بات نہ ہو ہو سکتا ہے بہت بڑی بات ہو جائے مگر تمہاری خیر رہے گی دروغہ صاحب خدا کے لیے اب دروغہ صاحب پریشان نظر آ رہے تھے بھائی انہوں نے کہا تازہ بارداد بھی سن لو آج نواب صاحب کے تین آدمی تاؤس شمن میں آئے تھے نواب صاحب ارے حضور عالم دستور معظم وزیر آزم مدار الدولہ نواب علی نقی خان بہادر کہو سمجھوئے سمجھا یا شاید چار آدمی تھے دروغہ نے یاد کرنے کی کوشی خیر ہوگا انہیں نے مجھے تاؤس شمن میں بلوایا میں گیا تو دیکھا ایجادی قفص کے سامنے تنے ہوئے کھڑے ہیں مجھے دیکھتے ہی بڑے تیوروں کے ساتھ پوچھنے لگے ان میں فلاکارہ کونسی معنی ہے میں جل گیا بولا انہیں میں کہیں انہیں میں کہیں ہوگی میں کوئی سب کے نام یاد رکھتا پھرتا ہوں ان کے بھی دماغ آسمان پر تک کہنے لگے اتنے دن سے دار ہوگا ہو اور جانور کو نہیں پہچانتے میں نے کہا چلیے پہچانتے ہیں نہیں بتاتے آپ پوچھنے والے کون ہیں بات بڑھنے لگی ان میں ایک شاید نئے نئے مساہبی بھی آئے تھے موچھے نکل رہی تھی ذرا صورتدار بھی تھے انہوں نے کچھ زیادہ رنگ دکھا رہا شروع کیا تو میں نے کہا صاحب زیادے صاحب اپنا جوبن سمالیے پتھان بچہ ہوں جب تک داری موچھے پوری نہ نکلے آئیں میرے سامنے آگا پیچھا دیکھ کر آئیے گا مجھے ہنسی آگئی دروغہ صاحب آپ کی زبان سے اللہ کی بنا ہاں نہیں تو دروغہ واقعی تاؤں میں آئے ہوئے تھے اور وہ لگے ڈنکار نے میں نے کہا میرے شہزادے ہم خاصے کہ شیروں کو نوالہ کھلاتے ہیں بے بس اب چونج بند کیجئے نہیں اٹھا کر مہنی کے کٹیرے میں پھکوا دوں گا بعد میں نام پوچھوں گا شہر سن کر محلات کے بہت سے آدمی نکل آئے معاملہ رفع دفع کر آیا کچھ دیر ہم دونوں سوچ میں ڈوبے رہے پھر میں نے کہا بری واردات ہوئی دروغہ صاحب واردات دروغہ بولے واردات میرا یار ابھی تم نے سنی کہاں ہے اب سنو محلات والوں میں نواب صاحب کے آدمیوں کے دو ساشنا بھی تھے وہ ان کو الگ لے کے گئے تب بھید کھلا کہ اس دن ریزی ڈینٹی کے صاحبان جو تاوس چمن میں آئے تھے ان میں سے کسی کو تمہاری مینہ کی بہنگام بول پسند آ گئے اس نے نواب صاحب سے اس کی تعریف کی نواب صاحب کھٹ سے وعدہ کر بیٹھے کہ مینا ریزی ڈینٹی پہنچا دی جائے گی یہی نہیں اس کے لیے ایجادی قفض نے نمونے کا چھوٹا سا پنجرہ بھی بنوا لیا میں اتنی دیر میں فلق مینہ کو اپنے گھر کا مال سمجھنے لگا تھا میں نے کہا لیکن مینہ تو حضرت نے میری بیٹی کو عنایت کی ہے کی ہے درست ہے مگر نواب صاحب نے بھی تو گورے صاحب بہدر سے وعدہ کیا ہے تو کیا نواب اپنے بادشاہ کا حکم نہیں مانیں گے اور اس بس بس آگے کچھ نک ہو کالے خان تمہیں خبر نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے مگر خیر نواب صاحب بادشاہ کے حکم پر اپنا حکم تو چلائیں گے البتہ وہ مینہ کو تم سے مول ضرور لیں گے وہ بھی مو مانگے داموں پر اچھا ٹھیک ہے بادشاہ ہی توفے اسی لیے ہوتے ہیں کہ آدمی انہیں بیج باج کر پیسے بنا لے لیکن اتنا یاد رکھو کالے خان مینہ اگر ریزیڈنٹی پہنچ گئی تو بادشاہ کو ملال ہوگا ملال ہو ان کے دشمنوں کو میں نے کہا نواب صاحب خرید کا ڈول ڈالیں گے تو کہلا دوں گا میری بیٹی راضی نہیں ہے اس نے مینہ کو بہن بنایا ہے اور نواب صاحب چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے دروغہ فورم بلے کہاں رہتے ہو بھائی اچھا اب جو ہم کہہ رہے ہیں ذرا دھیان سے سنو چھوٹے میاں داد ہیں کون چھوٹے میاں اما وہی جن کے پاس تصویریں اتارنے والا ولایتی بقصہ ہے نام بھی لو بھائی ہمیں تو عرفیت ہی یاد رہتی ہے اچھا وہ سے چھوٹے میاں دروغہ احمد علی خان میں نے کہا انہیں بھول جاؤں گا حسین آباد مبارک میں کام کر چکا ہوں بس تو اگر میں نہ تمہارے پاس پہنچ گئی تو وہ تمہارے گھر آئیں گے وہ جو کہیں وہی کرنا ذرا اس میں خلاف نہ ہو اور دیکھو پریشان نہ ہونا تمہارا بلائی بلہ ہوگا اچھا ہم چلے باقی چھوٹے میاں بتائیں دروغہ صاحب کچھ آپ بھی تو بتاتے جائیے میں نے کہا مجھے ابھی سے ہال ہو رہی ہے تو سنو کالے خان ہم نہیں چاہتے کہ بادشاہی پرندہ ریزیڈنٹی میں جائے تم چاہتے ہو زندگی بھر نہیں جاؤ بس چین سے بیٹھو دروغہ رخصت ہوئے تو میں گھر میں آیا تاؤس چمن والے قصے کے بعد آج پہلی بار میں نے اپنی فلاکارہ کو غور سے دیکھا وہ بہت جھٹک گئی تھی میں سمجھ گیا اپنی مینہ کے لیے ہڑک رہی ہے لیکن اس کا نام لیتے ہیں جی ہاں اسے ابھی بتا دوں کہ تمہاری مینہ تمہارے پاس آ رہی ہے لیکن ابھی مجھے خود ہی ٹھیک ٹھیک کچھ نہیں معلوم تھا اس کو کیا بتا تھا بس اسے گود میں لیے دیر تک تہلتا رہا دروغہ نبی بخش کا خیال صحیح تھا دوسرے ہی دن صویرے صویرے شاہی چوبدار اور دوسرے سرکاری اہلکار میرے دروازے پر آ موجود ہوئے اور دروغہ خود بھی ان کے ساتھ تھے ان سے میری شناخت کرا کے ایک اہلکار نے شاہی حکم نامہ پڑھنا شروع کیا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا کالے خان ولد یوسف خان کو معلوم ہو کہ ارزداشت اس کی حضور میں گزری ہر گاہ تاؤس چمن کی مینہ اسمی فلاکارہ کو چھرا کر اپنے گھر لے جانا اس کا باموجب اقرار اس کے ثابت ہے بنا بری اس کو ملازمت سلطانی سے برطرف کیا گیا مگر تنخواہ اس کی بحال رہے گی مینہ اسمی فلاکارہ کو تعلیم دینے کی جلدوں میں مینہ مسکورہ مسمات فلاکارہ بیگم بنت کالے خان کو برصبیل انام اتا ہوئی ونیس خزانہ آمرہ سے مینہ مسکورہ کے دانے پانی کا خرچ ایک اشرفی مہانہ مقرر ہوا ونیس کالے خان ولد یوسف خان کو معلوم ہو کہ چوری اس گھر میں کرتے ہیں جہاں مانگنے سے نہ ملتا ہو اس آخری فقرے نے مجھے پانی پانی کر دیا سر جھکا کر رہ گیا اتنے میں دوسرے اہلکان نے سرخ بانات کے غلاف سے ڈھکا ہوا پنجرہ چوبدار کے ہاتھ سے لے کر میرے ہاتھ میں دیا پھر کمر سے ایک چھوٹی تھیلی کھور کر مجھے دی اور اس کے اندر کی بارہ اشرفیاں میرے ہاتھ سے گنوائیں بتایا یمینہ کا سال بھر کا خرچ ہے اور عصید نویسی کی مختصر کاروائی کے بعد مجھے مبارک بات دی دوروہ نبی بخش نے بھی مبارک بات دی پھر چوبدار سے کہا اچھا میاں بند علی ہمارا کام ختم ہوا کام ہمارا بھی ختم ہوا اس نے جواب دیا کیوں دروغہ صاحب ساتھ نہ چلیے گا نہیں بھائی سوچتے ہیں حسین آباد مبارک میں حاضری دیا میں ہاں ہاں ضرور جائیے بند علی نے بڑے تفاق سے کہا ہمارے لئے بھی دعا کر دی جئے گا لو یہ بھی کچھ کہنے کی بات ہے دروغہ نے میری طرف دیکھا اور سر کے ہلکے سے اشارے سے پوچھا یاد ہے میں نے بھی آہستہ سے سر ہلا دیا کہ یاد ہے ان لوگوں کے جانے کے بعد گھر میں آیا تو معلوم ہوتا تھا خواب میں چل رہا ہوں فلک آرہا ابھی سو رہی تھی میں نے پنجرہ سہن میں رکھ کر اس پر سے غلاف ہٹایا تو آنکھیں چکا چوند ہو گئی سونا میرے موہ سے نکلا اور پنجرے کی خوبصورتی میری نگاہوں سے اجل ہو گئی میں اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس کی معلیت کتنی ہو گی اسی وقت مجھے فلک مینہ کی ہلکی سی آواز سنائی دی وہ میری طرف مچھی مچھی آنکھوں سے دیکھ رہی دی پھر اس نے سر اچھا کیا اور پر چلا کر زور زور سے چہ چہانے لگی میں دوڑتا ہوا کوٹری میں گیا اور اس کا پرانا پنجرہ نکال لیا مینہ کو اس پنجرے سے اس کے پنجرے میں لگ کر کے نیا پنجرہ کوٹری میں چھپا رہا تھا کہ باہر سے فلک آرہا کی آواز سنائی ہماری مینہ اچھی ہو گئی ہماری مینہ اچھی ہو گئی میں کوٹری سے باہر آیا تو اس نے چہک چہک کر مجھے بھی یہ خبر دنائی لیکن میں دوسری فکروں میں تھا اچھا پہلے موہ دولو پھر اس سے جی بھر کے باتیں کرنا میں نے اس سے کہا اور بہت دروازے پر جا کھڑا ہوا گھر کے اندر سے مینہ کی چہچانے اور فلک آرہ کے کھل کھلانے کی آوازیں چل رہی تھی واقعی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دو بہنیں بہت دن بعد ملی آوازیں دھمبر کو رکھی پھر میں نے سنا فلک آرہ شہزادی ہے دو جلے بھی کھاتی ہے کالے خان کی گوری گوری بیٹی ہے پھر ہسی پھر تعلیوں کی آواز میں سمجھ نہ سکا کہ یہ فلک آرہ تھی یا اس کی مینہ دن بھر میں کبھی گھر میں آتا کبھی دروازے پر جاتا ہر وقت مجھے گمان تھا کہ دروغہ احمد علی خان آتے ہی ہوں گے لیکن دروازے پر دیر تک ان کی راہ دیکھنے کا بات پھر گھر میں آ جاتا آخر قریب شام وہ آتے دکھائی دیئے ان کے ساتھ ایک آدمی اور تھا کچھ دیہاتی سے معلوم ہوتا تھا لنگی باندھیں موٹا کرتا پہنے کمر میں چادر لپٹا ہوا اور سر پر بڑا سا صافہ جس کا شملہ اس نے مو پر اس طرح لپیٹ لیا تھا کہ صرف آنکھیں اور ناک کا آدھا بانسا کھلا رہ گیا تھا مجھے اس کی آنکھوں کی چمک سے کچھ ڈر سا لگا اتنی دیر میں وہ دونوں دروازے پر آ پہنچے علیک سلیک ہوئی احمد علی خان نے جلدی جلدی میرا حال حوال پوچھا پھر صافے والے آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا انہیں پہچانتے ہو کہا علیکہ سورت دیکھوں تو شاید پہچان لو نہیں یوں ہی پہچانتے ہو انہوں نے پوچھا پھر پوچھا آگے کبھی کہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے ان کے ڈھانٹے کو پہچانوں تو پہچانوں قائدے کی کہی دروازہ سر ہلا کر بولے اچھا دیکھو یہ بادشاہی مینہ اور انعامی پنجرے کے خریدار ہیں بولو کیا کہتے ہو میرے مو سے صاف انکار نکلتے نکلتے رہ گیا میں نے کہا میں کیا کہوں دروازہ صاحب آپ مختار ہیں اچھا تو تم نے ہمیں اپنا مختار کیا کیا تو میں نہ تمہاری ہم نے ان کے ہاتھ بیچی پنجرہ بھی بیچا پیسے سوچ سمجھ کر تائے کر لیں گے دروازہ نے کہا پھر اس آدمی سے بولے لیجئے انہیں بیانہ دیجئے قسم بھی دیجئے آدمی نے ایک روپیہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولے کالے خان ولد یوسف خان کلام پاک کی قسم کھاؤ کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں نہ تم نے کتنے میں بیچی پنجرے کے پیسے البتہ بتا دینا میں نہ کے پیسے کوئی پوچھے تو کہہ دنا ہم پر قسم پڑ چکی میں نے قسم کھائی چھوٹے میعہ نے مجھ سے کہا جاؤ ذرا بٹیا کو بہلا کر مینا اور پنجرہ لے آؤ میں گھر کے اندر گیا فلاکارہ پنجرے کے پاس بیٹھی تھی میں نے اس سے کہا فلاکارہ بیٹی اب اس کے بسیرے کا وقت ہے نین خراب کروگی تو پھر بیمار ہو جائیے ہم اسے ہوا کھلا کے لاتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے حسین آباد میں ست کھنڈے کے پیچھے نرکلوں کے ایک قطعے کی نشیب میں علماس خانی ایٹوں کا چھوٹا سا محمد علی شاہی مکان تھا وہاں ہم لوگ اترے ساف ستری جگہ تھی جھاڑو دی ہوئی لوٹو گھڑوں میں پانی بھرا ہوا دالان میں چوکی پر کمل جل رہا تھا فلاکارہ سو رہی تھی میں نے اسے ایک پلنگڑی پر لٹا کر مینہ کا پنجرہ سرہ نے ٹانگ دیا سامان رکھنے دھرنے میں کچھ دیر نہیں لگی دروغہ ہمیں اتار کر کہیں چلے گئے تھے ذرا دیر میں واپس آئے مجھے دروازے پر بلایا کمر سے ایک تھیلی کھول کر مجھے دی اور بولے پنجرہ بگ گیا رقم چھوٹے میاں کی تحویل میں ہے اوپر کے خرچے کے واسطے یہ سو روپے گنو یا کہو پوری رقم ابھی دلوا دوں نہیں دروغہ صاحب میں گھبرا گھب میرا میرا تو اتنی ہی چاندی دیکھ کر دم الٹا جا رہا ہے دروغہ ہنسے اور کہنے لگے اور دانے پانی کی اشرفیوں کو بھول گئے میں واقعی بھول گیا تھا بلکہ اس وقت مجھ کو یہ بھی نئی یاد آ رہا تھا کہ میں نے اشرفیہ کیا کی دروغہ نے میری سارا سیمگی دیکھی تو پوچھنے لئے کیا ہو گیا بھائی اسی وقت مجھے یاد آ گیا دوڑتا ہوا مکان میں گیا ایک بکچہ کھولا شاہی پنجرے کے غلاف میں لپٹی بھی اشرفیاں اٹھائیں اور باہر آ کر دروغہ کی طرف بڑھا دی دروغہ صاحب میں انہیں کہاں رکھوں گا میں نے کہا ان کو اپنی تحویل میں لے لیجیے خواہ چھوٹے میاں کے پاس رکھ دیجئے اور اوپر اتنا ادبار نہ کیا کرو کالے خان انہوں نے کہا شرمندہ نہ کی جو دروغہ صاحب میں نے کہا آپ لوگ کوئی اور ہیں شاباش ہے تم کو دروغہ نے کہا اور شرفیاں کمر میں باندھ لی پھر بولے اچھا کھانا آتا ہوگا کھا پی کر اپنے مکان کو صدھارو رات کو وہی رہا کرنا اور دن کو تمہیں اختیار ہے حضور عالم کے آدمی اگر آئیں تو دل جمعی کے ساتھ ان سے بات کرنا اور دیکھو چھوٹے میاں کا نام نہ آنے پائے وہ تو کہتے ہیں آئے اور مکرر آئے بگڑے دل آدمی ہیں لیکن خواہ نخواہ کا تیور دکھانے سے فائدہ تم خیال رکھنا سمجھو وہ تمہارے گھر آئی نہیں تھے اچھا اللہ حافظ زیادہ رات نہیں گئی تھی میں اپنے مکان پر پہنچیا فلاکارہ کے بغیر اچھا نہیں معلوم ہو رہا تھا بستر پر پڑا کروٹے بدلتا رہا دل بول رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے آخر مجھ سے لیٹا نہ گیا اٹھ کر مکان سے باہر نکل آیا اور دروازے کے سامنے ٹہلنے لگا رات تھوڑی دیر اور گئی تو میں نے دیکھا دو جلتیوی مشلے میرے مکان کی طرح بڑھ رہی ہیں میں تیزی سے گھر میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر کے بستر پر جا لیٹا ذرا دیر میں دستک ہوئی مشلچی ان کے علاوہ چار آدمی تھے انہوں نے میرا نام وغیرہ دریافت کیا روکھے پن سے شاہی انام کی مبارک بات دی پھر مینہ کو پوچھا کہاں ہے بگ گئی میں نے کہاں بگ گئی ایک نہیرہ سے پوچھا آج کی آج میں فقیر آدمی ہوں بادشاہی پرندوں کو گھر میں کہاں رکھتا اس کے بعد ان لوگوں نے سوالوں کی بوچھار کر دی مشلوں کی روشنی میں سیدھے میرے موپر پڑھ رہی تھی اور میرا ڈر بڑھتا جا رہا تھا لیکن میں نے اپنے حواظ بہار رکھے اور ہر سوال کا فورا جواب دیا کس نے خریدی معلوم نہیں وہ چہرے چھپائے ہوئے تھے دیکھو گے تو پہچان لوگے نہیں وہ چہرہ چھپائے ہوئے تھے کتنے بھی بیچی نہیں بتا سکتا اس نے قسم دے دی ہے کیوں وہ جانے چھوٹے میاں آئے تھے کون سے چھوٹے میاں اس کے بعد کچھ دیر خاموچری پھر پوچھا گیا تو مینا بگ گئی بگ گئی پیسے کیا کیے ایک نے پوچھا ہم مدار الدولہ بہادر کے آدمی ہیں ذرا سو سمجھ کر بات کرنا پیسے کیا کیے کالے خان ابھی صرف بیانہ لیا ہے کتنا ایک روپیہ میرے مو سے نکل گیا پھر مجھے پسینے چھوٹے لگے کون مان سکتا تھا کہ میں نے صرف ایک روپیہ لے کر سونے کا پنجرا اور باشاہی پرندہ کسی انجانے آدمی کے ہاتھ نے پکڑا دیا ہے اسی وقت کسی نے کڑا کرکا کالے خان سوچ سمجھ کر بات کرو ایسی آواز تھی کہ گلی کے کئی گھروں سے آدمی نکل آئے میں خاموچ کڑا تھا آگے والے مشلچی نے اپنی مشال اس ہاتھ سے اس دوسرے ہاتھ میں لے لی مشل کا شولہ لہر آیا اور بولنے والے کے موپر روشنی پڑی نوجوان آدمی تھا نوجوان کیا لڑکا کہنا چاہیے پوری موچھیں بھی نہیں نکلی تھی صورت اچھی تھی اس نے پھر کڑا کر کہا کالے خان تو اس آدمی کو نہیں پہچانتے اچانک میرا ڈر ہوا ہو گیا چلیے پہچانتے ہیں مگر نہیں بتاتے آپ پوچھنے والے کون ہیں وہ لوگ اس دیر خاموش کھڑے مجھے گھورتے رہے پھر سب ایک ساتھ مڑے اور واپس چلے گئے محلے والے بڑھ کر میرے قریب آئے پوچھنے لگے کیا ہوا کیا ہوا کچھ نہیں میں نے کہا برا زمانہ آ گیا ہے میں نے گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند نہیں کیا بستر پہ لیٹ کر سوچتا رہا بات بگڑ گئی ہے کالے خان آخر میں نے خود سے کہا اور سچ کیا دوسرے دن سویرے سویرے مجھے گرہتار کر لیا گیا میرے گھر سے ایجادی قفص کا ایک گنگنا جمنی کٹوری برامت ہوئی تھی میں بھول چکا ہوں کہ میں نے قید میں کتنے مدد گزاری مجھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری ساری عمر اسی پنجرے میں گزری جا رہی ہے قیدیوں میں زیادہ تر لکنو کے عباش اور اٹھائی گیرے تھے ان سے میرا دل نہیں ملا سب سے الک تھلک رہتا فلک آرا بہت یاد آتی تھی کبھی کبھی تو کہیں بلکو قریب سے اس کے کھلکلانے اور فلک مینا کے چہچانی کی آوازیں کانوں میں آنے لگتی بڑی بیچینی ہوتی لیکن یہ سوچ کر اتمنان ہو جاتا تھا کہ اپنی مینا کے ساتھ اس کا جی بہلتا رہے گا اور نبی بخش اور چھوٹے میاں اس کی خبر گیری میں مجھ سے زیادہ کر رہے ہوں گے سب سے بڑھ کر پیسے کا اتمنان تھا اپنی تنخواہ تو خیر اب کیا ملتی لیکن فلک مینا کی مہانہ ایک اشرفی اور شاہی پنجرے کی قیمت ملا کر میرے لئے اتنی دولت تھی کہ کبھی سوچتا تو سمجھ میں نہ آتا تھا اسے کہاں تک خرچ کروں گا پھر سوچنے لگا کہ اگر اسے خرچ کرنے کی نوبت بھی نہ آئے گی یا قائد خانے ہی میں گھسٹ گھسٹ کر مر جاؤں گا بڑا جی چاہتا تھا کہ کسی طرح پھر بادشاہ کو عرضی پہنچا دوں ابھی تو میرا مقدمہ ہی نہیں بنا تھا کچھ پتا نہیں تھا کہ مقدمہ کب شروع ہوگا اور اس کے بعد اگر قید کی سزا ملے گی تو کتنی ملے گی لیکن ایک دن کچھ کہے سنے بغیر اچانک میں رہا کر دیا گیا مجھے خیال ہو کہ شاید دروغہ نبی بخش نے منشی امیر احمد صاحب کو پکڑ لیا لیکن باہر نکلنے لگا تو دیکھا میری طرح اور بھی شاید سب ہی قیدی چھوڑ دئیے گئے بڑا شور ہو رہا تھا مگر میں ایک کنارے سے ہو کر باہر نکل آیا اور سیدھا ست کھنڈے کی طرف چلا کچھ دور تو میں اپنی دھن میں نکلا چلا گیا پھر مجھے سب کچھ بدلہ بدلہ سا معلوم ہونے لگا شہر پر عجیب مردانی سی چھائی ہوئی تھی چوڑے راستوں پر گوروں کے فوجی دستے گرشت کر رہے تھے اور گلی میں جس گلی میں میں مرتا اس کے دہانے پر انگریزی فوج کے دو تیس سپاہی جمع ہوئے نظر آتے تھے گلیوں کے اندر لوگ ٹولیاں بنائے چپکے چپکے آپ اس میں باتیں کر رہے تھے مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی اس لیے کہیں رکا نہیں لیکن ہر طرف ایک ہی گفت گفتی رکے بغیر بھی مجھے معلوم ہو گیا کہ عوض کی بادشاہی ختم ہو گئے سلطان عالم واجد علی شاہ کو تخت سے اتار دیا گیا وہ لکنوں چھوڑ کر چلے گئے ہیں عوض کی سلطنت انگریزوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور اس خوشی میں انہوں نے بہت سے قیدیوں کو آزاد کر دیا آزاد جملہ میں بھی تھا ایسا معلوم گا کہ ایک پنجرے سے نکل کر دوسرے پنجرے میں آ گیا ہوں جی چاہا لوڑ کر قید خانے میں چلا جاؤں پھر فلاکالہ کا خیال آیا اور میں ستھ کھنڈے کی سیدھی سڑک پر دوڑنے لگا گھر پہنچا تو سب کچھ پہلے کی طرح نظر آیا فلاکالہ پہلے تو مجھ سے کچھ کچھی کچھی رہی پھر میری گود نے بیٹھ کر اپنی مینہ کی نئے نئے قصے سنانے لگی لکھنو میں میرا دل نہ لگنا اور ایک مہینے کے اندر بنارس میں آ رہینا ستاون کی لڑائی سلطان عالم کا کلکتے میں قید ہونا چھوٹے میاں کا انگریزوں سے ٹکرانا لکھنو کا تباہ ہونا قیسر باغ پر گوروں کا دھاوا کرنا کٹہروں میں بند شاہی جانوروں کا شکار کھیلنا ایک شیرنی کا اپنے گورے سے شکاری کو گھائل کر کے بھاگ نکلنا گوروں کا تیش میں آ کر دروغہ نبی بخش کو گولی مارنا یہ سب دوسرے قصے ہیں اور قصوں کے اندر بھی قصے ہیں لیکن تاؤ سمن کی مینہ کا قصہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے جہاں ننی فلکارہ میری گوہ نے بیٹھ کر اس کے نئے نئے قصے سنانا شروع کرتی موسیقی موسیقی